السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ وقولی سورت العراف کی آیت نمبر 160-161-162 کا ترچمہ اور تفسیر آیت نمبر 160 کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترچمہ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کے صورت اختیار کر گئے تھے اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاتھی فلا پتھر پر مارو چنانچہ اس پتھر سے بارہ چشم پور پڑے ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی اور ہم نے ان کو بادل کا سایا دیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصہ نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانو پر ظلم کرتے رہے اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بکشش کے طلبگار ہیں اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتوں کے وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا تفسیر آیت 162 میں جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سر بکرہ میں گزر چکے ہیں تشریح کے لئے ان آیتوں کے ہوائشی ملائزہ فرمائیے سبحانہ ربی کا رب العزتی امی یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر